اچھا بھئی dot product اور cross product کے بارے میں الگ الگ تو آپ جانتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ dot product اور cross product میں کیا فرق ہے اگر میں dot product لوں A اور B کا دو ویکٹرز کا ویکٹر A اور ویکٹر B کا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے B dot A کر رہا ہوں یعنی dot product commutative ہوتا ہے جبکہ cross product اگر ہم لیں A cross B اگر میں کہوں تو یہ commutative نہیں ہوتا یعنی B cross A کے برابر نہیں ہوگا A cross B اور B cross A دو الگ الگ باتیں ہیں تو پہلا فرق تو یہ ہو گیا دوسرا فرق کیا ہے بھائی dot product کا فارمولہ بنتا ہے A کا حجم ضرب B کا حجم ضرب cos theta دونوں ویکٹرز کے بیچ میں جو angle ہے اس کا cosign اور ظاہر ہے یہ commutative ہے تو A into B کریں یا B into A کریں ایک ہی بات ہے لیکن cross product میں اگر کریں تو cross product میں ہوتا ہے A کا حجم ضرب B کا حجم sin theta اور صرف یہی نہیں یہ ضرب دیا جاتا ہے ایک unit vector سے جو کہ normal ہو یا plane کے perpendicular ہو جس plane میں یہ دونوں vector پائے جا رہے ہیں ان کے perpendicular ہونا چاہیے جانتے ہیں آپ یہ اور ظاہر ہے یہ commutative نہیں ہے تو یہ A into B ہی ہوگا B into A نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بھائی تو اگر میں آپ کو ایک vector دوں مثال کے طور پر یہ vector A اور اس کے ساتھ آپ کو دوسرا vector دوں vector B یہ اور ان دونوں کے بیچ میں ظاہر ہے ایک ادد angle بھی پائے جائے گا جس کو میں کہہ دوں theta تو dot product میں ہم cosine کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر میں اس vector B کو لوں اور اس vector B کا cos component لوں تو cos component کا مطلب کیا ہے کہ جو یہ perpendicular یہاں سے نکل رہا ہوگا ٹیڑا ہو گیا لیکن بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو یہ perpendicular ہے تو اب یہ B کا cos theta کیا ہوگا B کا cos theta بنے گا یہ component جو A کی سمت میں ہے یہ یہ ہو گیا B کا حجم cos theta تو اب A dot B اگر آپ کریں گے تو A کو آپ B cos theta سے ضرب دے رہے ہیں اور یہی نہیں ہے چونکہ یہ commutative ہے تو یہی کام آپ A کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ A کا جو جز ہوگا component ہوگا B کی سمت میں اس سے آپ ضرب دے دیجئے A cos theta تو آپ کے پاس اس dot product کا نتیجہ آ جائے گا resultant آ جائے گا جبکہ اگر cross product کی بات کریں تو cross product میں ہم sign component کی بات کر رہے ہیں تو مثال کے طور پر اگر میں A کو دیکھوں تو A کا sign component کیا بنے گا بھائی A کا sign component یہاں بنے گا اور اس کا جو نتیجہ بنے گا یعنی A sin theta کا اور B کا جو نتیجہ بنے گا اس کے لئے ہمیں کیا لگانا ہوتا ہے ہمیں right hand rule لگانا ہوتا ہے جس میں آپ کی جو شہادت کی انگلی ہے وہ vector A کی سمت میں ہوگی معاف کیجئے گا یہ انگلی کچھ یوں بنے گی بلکہ نیلے میں بناتا ہوں رکھئے یہ آپ کی شہادت کی انگلی ہوگی جبکہ vector B کی سمت میں آپ کی یہ درمیانی انگلی ہوگی اور پھر باقی دو انگلیاں تو آپ کی ایسے ہی ہیں کوشش کرنا جیسے میں بنا سکھوں یہ یہ یوں آئے گا اور یہ ایسے یہ آپ کا ہاتھ ہے تو اب جو نتیجہ آئے گا نتیجتاً آنے والا جو vector ہے وہ اس plane کے perpendicular ہوگا یعنی جس سمت میں آپ کا انگوٹھا ہوگا جس سمت میں آپ کا انگوٹھا point کر رہا ہوگا انگوٹھے کی سمت میں آپ کا یہ resultant vector ہوگا جو کہ یا تو page کے اندر ہو سکتا ہے یا page کے باہر ہو سکتا ہے اگر page کے اندر جا رہا ہو تو اس cross سے show کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تیر ہے جسے آپ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں اور یہ صفحے کے اندر جا رہا ہے یہ سب باتیں تفصیل سے آپ کو دوسری ویڈیو میں بتا چکے ہیں تو اگر یہاں سمجھ میں نہ آئے تو وہاں دیکھ لیجئے گا اور اگر page سے باہر vector آ رہا ہو جو کہ اس صورت میں ہوگا تو ہم یہ dot بنا دیتے ہیں تو یہ چند فرق ہیں جبکہ dot product کا جو result تھا وہ اسی plane میں تھا یعنی آپ کی screen یا آپ کا کاغذ جس plane میں ہے اسی plane میں ان کا نتیجہ پائے جائے گا جبکہ cross product اس plane کے perpendicular ہوگا اندر ہوگا یا باہر ہوگا right hand rule سے آپ یہ پتا کر سکتے ہیں